آج ہم ایکسرسائز 2.3 کا کوسٹی نوبر 7 سالو کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس الڈیبریک ٹرم ہے اس کو ہم نے y کے ایکول لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس ہے 1 پلس انڈر روٹ x انٹو x مائنس x کی پاور 3 اور 2 تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دیکھیں ملٹیپلیکیشن کرنی ہے پہلے ہم نے 1 کو x سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو x آ جائے گا اور اس کے بعد ہم نے 1 کو ملٹیپلائے کرنا ہے مائنس x کی پاور 3 اور 2 کو یعنی x کی پاور 3 اور 2 کو میں x انڈر روٹ x بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے x کی پاور 3 اور 2 کو میں x انٹو انڈر روٹ x بھی لکھ سکتا ہوں کیونکہ اگر میں دوبارہ اس کو سالو کروں یعنی 1 میں اگر میں انڈر روٹ 1 اور 2 ایڈ کروں تو بھیر پاس آنسر کیا آ جائے گا 3 اور 2 تو لہٰذا x کی پاور 3 اور 2 کو ایسے لکھا جا سکتا ہے تو اب میں انہیں ملٹیپلائے کرنا ہے یعنی 1 ہو چکا ہے ان دو روٹ سے ملٹیپلائے ہجے سٹوینٹس تو اب اب انہیں ملٹیپلائے کرنا ہے x کو انڈر روٹ x سے تو یہ ہمارے پاس جائے گا پلس x انٹو انڈر روٹ x اور پلس مائنس مائنس اس کے بعد آپ نے 1 اب ہم نے انڈر روٹ x کو x کی پاور 3 اور 2 سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو دیکھئے جب انڈر روٹ x جب ملٹیپلائے ہوگا چلے میں یہاں پہ رف پرک میں کر لیتا ہوں جب انڈر روٹ x ملٹیپلائے ہوگا x کی پاور 3 اور 2 سے تو آپ کو پتا ہے جب ویریابل ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو ان کی پاور کیا ہو جاتی ہے ایڈ ہو جاتی ہے تو انڈر روٹ x کو میں لکھ سکتا ہوں x کی پاور 1 اور 2 اور اس کے بعد میں ان پاور کو کیا کر دوں گا ایڈ کر دوں گا 3 پلس 1 4 اور 2 تو مارے پاس کیا آجائے گا x کا سکوئر تو یہاں پر جب میں انڈر روٹ x کو x کی پاور 3 تو ملٹیپلائے کروں گا تو میرے پاس کیا آجائے گا x سکوئر اور ڈیوائیڈڈ بائی انڈر روٹ x اور اس کے بعد y is equal to اب دیکھیں یہ سیم ہیں ٹرمز ہیں بالکل لیکن ان کے سائن کیا ہے ڈیفرنٹ ہے تو یہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے تو میرے پاس کیا آجائے گا x minus x سکوئر آؤر انڈر روٹ x تو اب میں ان کو سیپرٹ بھی لکھ سکتا ہوں یعنی x کی آؤر انڈر روٹ x اور minus x سکوئر آؤر انڈر روٹ x تو اس کو میں مزید سالف کروں گا جب میں اس کو سالف کروں گا تو نیچے 1 over 2 ہے اوپر پاور کیا ہے 1 ہے تو جب یہ 1 over 2 اوپر جائے گا تو 1 minus 1 over 2 تو 1 minus 1 over 2 کیا آجائے گا 3 over 2 اور اسی طریقے سے جب ہمارے پاس یہاں پر 2 ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر 1 میں سے جب half minus کریں گے تو half رہ جائے گا ٹھیک ہے 1 میں سے جب half minus کریں گے تو half رہ جائے گا اور یہ جب ہم 2 ہے نیچے 1 over 2 ہے اوپر جائے گا minus ہوگا تو 2 میں سے جب آپ half minus کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا 3 over 2 یعنی you have the value y is equal to x کی power 1 over 2 اور minus x کی power 3 over 2 تو اب ہم یہاں پر derivative find کریں گے تو derivative find کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے statement and differentiating with respect to x on both sides x کیوں کیونکہ right side پر ہمارے پاس x موجود ہے تو جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی variable right side پر موجود ہو تو آپ نے اسی کے according جو ہے لکھنا ہے with respect to x اگر right side پر u موجود ہے تو with respect to u اگر right side پر x موجود ہے تو with respect to x تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے dy upon dx is equal to یہاں پر بھی ہم derivative لے لیں گے x کی power 1 over 2 اور یہاں پر بھی ہم derivative لے لیں گے x کی power 3 over 2 کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب power ہو تو power پہلے آ جائے گی یہاں پر اور ہم power میں سے minus 1 کر دیں گے اسی طریقے سے 3 over 2 بھی آ جائے گا اور power میں سے آپ نے minus 1 کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا 1 over 2 x کی power آپ جب 1 over 2 minus 1 کریں گے تو minus 1 over 2 اس کو جب solve کریں گے تو آپ پاس کیا جائے گا minus 1 over 2 اور minus 3 over 2 آپ کے پاس آ جائے گا اور جب آپ اس میں سے solve کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا x کی power یہاں پر آ جائے گا آپ کے پاس 1 over 2 ٹھیک ہے تو اب آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اس میں 1 over 2 جو ہے وہ common آ رہا ہے تو 1 over 2 جب common آ رہا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا x کی power minus 1 over 2 اور یہاں پر رہ جائے گا minus 3 x کی power 1 over 2 یعنی یہ چیز ہمارے پاس رہ جائے گی اب مزید اس میں last step ہے وہ solve کرتے ہیں جس ٹوئرز ہمارے پاس یہ last step تھا اب اس کو ہم مزید solve کرتے ہیں x کی power minus 1 over 2 ہے تو اس کو ہم نیچے لے کر آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 1 over x کی power یہ positive میں آ جائے گی اور اس کو ہم android کی form میں لکھتے ہیں radical form میں یعنی اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں اور اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں تو اس میں ہم مزید lcm لے لیں گے lcm لیں گے تو android x سے یہاں پر تو android x lcm آ جائے گا اس کو اس سے cancel out کریں گے 1 بچے گا divide کریں گے تو 1 بچے گا اس answer کو ہم جا کے اس numerator سے ملٹیپلائے کریں گے تو 1 بنزہ 1 minus اسی طریقے سے جب ہم 1 کو android x سے divide کریں گے android x بچے گا android x جا کے اس سے ملٹیپلائے ہوگا ٹھیک ہے تو جب android x android x سے ملٹیپلائے ہوتا ہے تو دیکھیں ہم اس کو ایک android میں لکھ سکتے ہیں x multiply x square android x android اور square cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس کیا بچے گا یہاں پر x تو چلیں یہاں پر لکھتے اس کو مزید جو تو چلیں اب ہم next question کرتے ہیں question number 8 جی تو اب ہم کریں گے question number question number 8 solve کریں گے یہ last question ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو y کے equal کرنا ہے y is equal to x square